بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک اور بریکفاسٹ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار ہے بچوں کے لیے بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے اس کو آپ لنجو فوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اوملٹ کا مکسر بنا کے تیار کریں گے تو یہاں پہ تین عدد انڈر ڈالیں گے ہم بول میں چونکہ لار سائز کے ہیں اگر آپ میڈیم لیتے ہیں تو چار لے لیجیے گا یا سمال سائز کے لیتے ہیں تو پانچ لے لیجیے گا یہ ایک ادر سوسیج ہے جس کو میں نے بلکل باری کٹا ہوا ہے اور اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نہ ڈالیے اوملٹ کٹ پیاز لی ہے جو کہ ہے دو کھانے کے چمچے کٹے ہوئے ٹیماتر ہیں جس کے میں نے بیج نکال لیے تھے اور یہ شملا مرچے دو کھانے کے چمچے یہ شامل کر دیں گے ہم اور اس کے علاوہ سبزیوں میں میں نے بندگو بھی لی ہے جو کہ ہے آدھا کپ اور اس کو میں نے واش کر کے باری کٹا ہوا ہے بلکل اور گاجر لی ہے جو کہ ہے ون فورت کپ اس کو میں نے شریٹ کر لیا تھا تو یہ ڈال دیں گے ہم دونوں چیزیں اس میں سبزیاں آپ اپنے مرضی کے مطابق اس میں جو چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو ریسپی ہے اس میں کیپچ بہت مزیگی لگتی ہے تو یہ سبزیاں چلی گئی ہیں اس میں اب سیزنگ کے لیے ہم تھوڑی سی کالی مرچوں کا پورڈر شامل کریں گے اس میں اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو بس ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے مکسر لیں گے اور یہ اوملٹ کا مکسر ہو گیا ہے آ جاتے ہیں ہم اپنے نیکس سٹیپ کی طرف اب اب دوسرے سٹیپ میں پین میں ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچا مکھن اور مکھن کو ملٹ کر لیں گے ہم یہ انسالٹڈ مکھن ہے اس کو پھلا لیں گے ہم پورے پین میں اور آپ اس کے بجائے تیل کا سمال بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم برٹ کے سلائسز کو ٹوست کر رہے ہیں تو جتنے آپ نے سینڈوچ بنانے ہیں اسے ساپ سے آپ برٹ کا سمال کر لیجئے گا اس کو ہم ہلکی آنچ پہ ٹوست کریں گے جب تک یہ ہلکا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اب دیکھیں تھوڑا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو ہم نے فلپ کر لیا ہے دوسرے سائٹ سے بھی سیم کلر آنے تک ٹوست کر لیا ہے میں نے اور اس کو نکال لیں گے ہم اور یہاں پہ سیم پین میں ہم ڈالیں گے کھانے کا چمچا مکھن آپ مکھن کے بجائے گھی کا تیل کا سمال بھی کر سکتے ہیں اس کو پھیلا لیا ہے ہم نے اس طرح سے اب تیار کیا ہوا آمڈٹ کا مکسر کو ڈالیں گے ہم اس میں سائنٹر والے حصے میں آمڈٹ کے مکسر کو پور کریں گے اور اس کو ہم اس طرح سے پھیلا لیں گے اب اس آمڈٹ کے ایجز کو ہم لیول کر دیں گے اس طرح سے تاکہ ایک برٹ کا شیپ آ جائے تو اس میں آپ کو کوئی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایک خوبصورت سے سینڈوچ بند کے تیار ہو جاتے ہیں اور دیکھیں یہ تھوڑا سا شیپ میں آگیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم فول کر دیں گے ایک طرف سے اس سرہ سے اور اب ہم تھوڑا سا اور مکسر ڈالیں گے تو یہ ایک سینڈوچ کو آمڈٹ بنا لیں گے ہمیں صحیح کے سے اب یہ آنچ کو میں نے تھوڑا سا ہلکا کیا ہوا ہے ہلکی آنچ پہ اس کو ہم کوک کر رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا شیپ میں آ جائے شیپ آنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے ہائی فلم پہ تو اس کو میں نے پلٹ دیا ہے اس کو ایمیلی شیپ دے دیں گے جیسے کہ برٹ کا ہوتا ہے شیپ اتنے ہی سائز کا تو اس کو ہم نے الٹ پلٹ کر کے سیک لیا ہے اور یہ اندر تک پک گیا ہے یہ ہو گیا ہے ریڈی ایک سینڈوچ کے لیے ہمارا اوملیٹ اب اس کے اوپر ہم چیز کا سلائس رکھ دیں گے تو یہ میں چیز جو سامال کری ہوں وہ لو فیٹ ہے سینڈوچ والی یہ رکھ دیں گے اس کے اوپر اور اب رکھ دیں گے اس کے اوپر برٹ کا سلائس اور اس کو ہم نکال لیں گے پلٹ میں تو یہ سینڈوچ ہو گیا ہے ریڈی اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کے اوپر ایک اور مزید رکھ دیں گے چیز کا سلائس تو چیز میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اس کے اوپر اس میں آپ کی مرضی ہے جو چیز کا سمال آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی باریکٹی بھی بنگو بھی ڈال دیں گے ہم اور تھوڑا سا اس میں میونیز جائے گا تھوڑا سا اس میں کیچپ جائے گا اور تھوڑا سا مسٹرٹ پیس جال دیں گے تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ بہت مزید کے بنتے ہیں بچوں کے لیے یہ ایک کمپلیٹ میل ہے بچوں کے لنچ بوکس میں آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں تو اس ریسپی کو آپ ضرور بنائیے اور اس کا فیڈبیک دیجئے اگر آج کی ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے یہ ہے ہمارے سینڈوچ کا فائنل لک اس کو ہم کور کر دیتے ہیں اب میں دکھاتی ہوں آپ کو اس کا کارٹ کے لک بہت ہی یونیک بہت ہی مزیدار فلیور کے ساتھ یہ سینڈوچ بند کے تیار ہوتے ہیں تو اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل میں مرے نیا ہے فرس ٹائب میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو چینل کو ایک بار ضرور سبسرائب کر لیجئے کیسے لگی میری ویڈیو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ پھر ملتی ہو ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک لے ٹک کیر اللہ حافظ